یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہِ رمضان اہلِ ایمہ کا مہمان آیا ماہِ رمضان رحمتوں کی برات برکتوں کی برسات اور نعمتوں کی سوغات لیے ماہِ سیام آگیا نزولِ قرآن کے مہینے میں فرزندان اسلام کی نمازِ تراوی کی ادائی کی عوام نے بھی پہلی سہری کی تیاریاں کرنے کسی کو کھجلا پسند تو کوئی پھینی کا شوقی کہ الیکٹرکہ سہر و افتار میں نوڈ شیڈنگ نام کرنے کا علام روزہ برائیوں کے خلاف جہاد اور باہمی محبت کا سبق دیتا ہے تربیت کا یہ نظام انسان کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے برکتوں کی اس مہینے میں ضرورت مندوں کی مدد کریں صدر مملکت ممنون حسین وزیراعظم نواز شریف اور آرمی چیف کی ماہِ سیام کی مبارک بار رمضان رمضان میساق جمہوریت ہو گیا ملک کو میساق معیشت کی ضرورت ہے سیاسی جماعتوں کو ملکی استحقام کی خاطر ایسا مہایدہ کرنا ہوگا جس سے پاکستان اور معیشت پر عوام کا اعتماد پڑے گا وزیر خزانہ ایساق گار پانچ سو ارب کے نئے ٹیکسز اور دودھ کی قیمتوں میں اضافے کا تاثر غلط قرار وزیر خزانہ نے سٹیل ملز اور پی آئیے کی تباہ حالی کو سیاسی بھڑکیوں کا شاخصہ نہ قرار دے دیا کہا گنجائش سے زیادہ اور سیاسی بھڑکیوں کی وجہ سے سٹیل ملز اور پی آئیے بیٹھ گئے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو لائن لاسز اور بجلی چوری روپنا ہوگی اس سے معیشیت پر برائے راست اثر پڑتا ہے مقبوزہ کشمی میں بھارتی مزالیں نہ تھم سکے آج بھی جالی مقابلوں میں بارہ نوجوانوں سے جینے کا حق چھین لیا برہان والی کے ساتھی سبزوار بھڑ بھی بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید نوجوانوں کی شہادتوں پر عوام سڑکوں پر نکل آئے پاک اخوان سرحدی کشیدگی کے بعد بند چمن بورڈر کھول دیا گیا تیریس روز بعد آمدرد بہار بابی دوستی کو انسانی بنیاد پر کھولا گیا آئی اس پی آئی ایرانی فورسز کی ایک بار پھر سرحدی حدود کی خلاف فرزی پنچ گول میں فائرنگ سے شہری شہید مانٹر گولا لگنے سے گاڑی تباہ ہو گئی مقام انتظامیہ کا ایرانی حکام سے شدید ایچ ایچ آج پاکستانی مسلمان کل قبلے کی درست سمت کا تاہیون کر سکیں گے مہٹ میں موسمیات کے مطابق اتوار کو دوپہر دو بج کر اٹھارہ منٹ پر سورج این خانے کعبہ کے اوپر ہوگا جس وقت درست سمت کا تاہیون کیا جا سکے گا سکھر میں شدید گرمی نے شہریوں کا دماغ گھما دیا موٹر سائیکل نہ ہٹانے پر پولیس افسر آ پے سے باہر بیٹوں کے ہمراہ نوجوان پر تشد دی پاکستان اور اخوانستان کرکٹ بورڈ کے درمیان دو طرفہ سیریز کھیلنے پر اتفا دو ٹی ٹوینٹری مانچز میں سے پہلا کابل اور دوسرا لہر